انہو تبارک وتعالی فیلکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللذی بیده ملکوتو کل شیئ ویلیہ ترجعون صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم کے دروازے سے ہٹ کر مسلمانوں نے کہاں کہاں دھوکہ کھایا اور اپنے عقیدے کے مطابق عقیدے کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی اور مسلمانوں کی ہسٹری میں اور تاریخ میں عجیب و غریب باتیں جو آج دکھائی دیتی ہیں اس کا ایک پڑتا ہو جو نہایت ضروری بھی ہے جس کا تعلق میرے اور آپ کے لائف سے بھی ہے پیش کرنا چاہتے ہیں مختصر ہے مگر ایک سلسلہ ہے جو انشاءاللہ پھر کب موقع ملے گا تو پھر بیان کریں گے اور وہ یہ ہے کہ خدا و اند کریم عادل ہے یا نہیں عادل سے مراد جسٹ ہے عادل سے مراد جسٹس ہے نیائے ہے انصاف یہ سمپل ٹرانسلیشن اور چونکہ میں نے مدرسے میں اپنے معلم کے پاس بچپنے سے یہی سیکھا ہے کہ خدا عادل ہے لہٰذا اہل بیت علیہ مسلم کے ماننے والوں کے لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے عجیب غریب چیز ہے کیا خدا ظالم ہو سکتا ہے مگر میں کیا بتاؤں کہ مسلمانوں نے اس میں کیا گل کھلائیں تو جو مین سٹریم کہلاتا ہے آج کل کی ٹرمینالوجی میں مسلمانوں کا اہل السنت والجماعت میں یعنی یہ مین سٹریم اسلام کہلاتا ہے ہم اور آپ مین سٹریم میں نہیں ہے بھائی ہم ڈیسیڈنٹس ہیں ہم سپلنٹر گروپ ہیں وہ مین سٹریم کہلاتا ہے اس لئے کہ وہ بہت زیادہ ہیں دنیا میں ایک زمانہ آئیسہ آیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہوا کہ خدا کے یہاں عدالت کی ضرورت ہی کیا ہے اے بھائی خدا کو خدا کے لئے یہ کہنا کہ وہ عدالت عادل ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ وہ مالک ہے مالک جو چاہے کرے بھائی یہ تصویح میری ہے میں یہاں رکھوں جیب میں رکھوں آپ کو دے دوں کہیں بھی رکھوں اس میں آپ کو کیا ہے مالک ہوں تو ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ قیامت کے دن جو نیک اور نماز گزار اور جو بندے اللہ کے صالح ہوں گے ان کو وہ جہنم میں ڈال دے اور جو نہایت ہی بدکار اور بے دین اور غیر پابند لوگ ہیں ان کو جنت میں ڈال دے کوئی بات نہیں اس لئے کہ اس کی ملکیت ہے بندے بھی اس کے ہیں جنت بھی اس کی ہے نہ آپ کی ہے نہ میری سیدھی سی بات ہے اب گبرائیہ کر نہیں اس لئے گبرنا اس آئی نمازیں بند ہو جائیں گی مگر یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ انہوں نے یہ لکھا ہے مالک جو چاہے وہ کرے ایک بات یہ بھول گئے کہ مالک دو قسم کے ہوتے ہیں ایک دیوانے اور ایک سیانے وہ دیوانہ جو ہے وہ اپنی ملکیت کو نہیں جانتا کہ کہاں کیسے استعمال کرے جو حکیم ہوتا ہے جو سیانہ ہوتا ہے اس کے ہاں سوال پیدا نہیں ہوتا یہ ٹوپی میری ہے میں جانتا ہوں کہ اس کی جگہ جو ہے وہ میرا سر ہے میں نے پیروں پہ رکھ دی تو آپ کیا کہیں گے کہیں گے ملہ صاحب کے کہیں سے آپ ختم ہونے والا ہے دماغ کام نہیں کرتا بھئے میں کہوں جواب میں کہ ملکیت میری ہے آپ کہیں گے ملکیت آپ کی ہے مگر جیس جگہ پہ ہونی چاہیے وہاں نہیں رکھیں آپ سمجھ رہے ہیں اب ذرا آگے بڑے ان میں سے ایک گروپ پیدا ہوا جنہوں نے سوچنا شروع کیا جس کو معتزلی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا خدا کا عادل ہونا ضروری ہے تو وہ فرقہ ان میں معتزلی کہلاتا ہے حال سنت میں جس کو عدلیہ بھی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ عدل میں مانتے ہیں مگر ان کے عدل میں اور ہمارے ہاں کے عدل میں ایک بہت باریک فرق ہے اس کے پر غور کیجئے اور یاد رکھئے گا اس لئے کہ اعتراض سب کے دل میں ہے اور بہت سے سوالات ہیں جو آج ایک ذات میں تو حل نہیں ہو سکتے مگر یہ میرا عقیدہ ہے کہ مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے انسان سوچنے لگے کہ یہ میرا جو عقیدہ ہے جو میں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہوں یہ عقلی ہے تو عقل سے کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہاں عادل تو ہے مگر آپ سنیئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو خدا کہے وہ نیک ہے یعنی ہر چیز کی اچھائی اور گودنس اس لئے ہے کہ خدا نے اس کو گود اور اچھا کہا ہے لہٰذا جو وہ کرے وہ نیک ہے جو وہ کرے وہ صحیح ہے جو وہ کرے وہ اچھا ہے ہم نے اس کا جواب دیا اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ چیز اس لئے اچھی ہے کہ خدا نے اس کو اچھا قرار دیا ہے بلکہ یوں ہے کہ خدا نے اسی چیز کا حکم دیا جو اصلد اچھی ہے سمجھ رہے ہیں فرق ہے بڑا فرق ہے حکم خدا سے کوئی اچھی اچھی نہیں ہوتی اچھی پہلے سے تھی چیز خدا نے اس کا حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قبح حسن good and evil ہر ایک چیز کے اندر اس میں پہلے سے پائی جاتی ہے پھر خدا وند کریم اس کا حکم دیتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب سنیے چوری سمجھانے کے لئے کہتا ہوں چوری کاہے کے لئے بری ہے کیا خدا نے کہا اس لئے بری ہے یا یہ بری ہے اس لئے خدا نے اس کو برا کہا ہے سوال یہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اپنے جگہ پر یہ نیوٹرل ہے خدا نے اس کو برا قرار دیا لہٰذا یہ بری ہو گئے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی مگر اگر آپ یہ کہے کہ نہیں یہ چیز اصلاً بری ہے اور خدا نے اسی واسطے اس کا حکم دیا کہ یہ بری ہے چاہے وہ چوری کافر کی ہو چاہے وہ چوری مسلمان کی ہو اصلاً بری چیز ہے خدا وند کریم نے کہا لہٰذا ہمارے ہاں اہل بیت علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور قبح good and evil عقلی ہے وَكُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلِ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعِ جس چیز کا حکم عقل نے دیا ہے اسی چیز کا حکم شریعت نے دیا ہے مگر عقل میری اور آپ کی نہیں ہے وہ عقل جس کے اوپر خواہش ہو میں کیا بتاؤں ایک براہمن تھا براہمن کیا مشہور ہے کہ وہ لڈو کھانے والے ہوتے ہیں مولویوں کیا یہ ہوتا ہے کہ مرغی کھاتے ہیں اور براہمن جو ہے لڈو کھاتے ہیں یہ تو مشہور ہے مسلمان ہے رازق گوشت کھاتا ہے اور گوشت میں مرغ کھاتا ہے اور یہ جو ہے لڈو کھاتے ہیں اور لڈو کھانے کی پریکٹس کرتے ہیں اور میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ ایک لڈو کھا کے اسی وقت گبرا جائیں بلکہ ماشاءاللہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لڈو کھا لیتے ہیں اور کھانے کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور درمیان میں پانی نہیں پیتے چنانچہ جب ایک مرنے کے قریب پہنچا یعنی یہ بہت بڑا جب ہو گیا تو سوچا اس نے کہ کسی گھر میں کسی کو تو تعلیم دینی چاہیے تاکہ ٹریڈ جو ہے فیملی میں باقی رہے تو اس کا ایک بتیجہ تھا اس کو کہا بھائی دیکھو یہ کام بہت لکریٹیو ہے اس میں پیسے آئیں اور اس میں لڈو بھی ہے تم اس میں آ جاؤ اس نے کہا ٹھیک آپ بجھے ٹرین کیجئے ایک شادی میں پہنچے جہاں پر اس دن ظاہر ہے لڈو ہی ہوں گے اور کیا مگر اس دن کسی کنجوس کے یہاں شادی تھی تو اس نے لڈو بنائے تو صحیح مگر کم اب جناب یہ چچا جو ہے بڑی مسئبت میں آ گیا کہ یہ لڈو تو اتنی ہے کہ میں اکیلا کھا جاؤ آج یہ ہو گیا میرا پارٹنر خود لایا اس کو مگر اب یہ بتیجے کو کہے کیسے کہ تُو نہ کھا ہم تو اب اس نے جناب دلیل پیش کیا وہ اب سنی آقل اس نے کہا اب بیاں بتیجے اب میری عمر کیا باقی رہی ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں آج نہیں تو کل آج مجھے کھانے دے آقل کی بات ہے کہ نہیں بلکل آقل کی بات ہے بھئی کہ تُو تو بہت رہے گا زندہ رہے گا کھائے گا ابھی تیرے واسطے زمانہ ہے اب آج کم ہے اب میری عمر کیا اور کیا موقع آج مجھے کھانے دے یہ بھی آقل کی بات ہے بتیجہ کوئی اترا ہوا تھا نہیں اس نے جواب میں کہا حضور کھاتے کھاتے پار اتر گئے اب کیا کھائے کیا نہ کھائے اب ہم جو آئے ہیں ہمیں کھانے دیجئے آپ نے زمانہ گزار دیا کھاتے کھاتے اب تک آپ کا پیٹ نہیں برا اب ہمیں موقع دیجئے تو اب یہ بھی عقل کی بات ہے یہ بھی عقل کی بات ہے فرق یہ ہے کہ یہاں بھی خود غرضی ہے وہاں بھی خود غرضی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں تو آقل وہ آقل جہاں پر خود غرضی نہ ہو جب وہ فیصلہ کرے وہی حکم شریعت آپ سمجھ رہے ہیں میں اگر آپ کا دس ہزار پاؤنڈ کھا جاؤں مجھے ہو دھکار بھی نہ آئے اور آپ میرے دو چار پاؤنڈ کھائیں تو ممبر پر صاحب کو میں گالیاں دوں یہ دنیا کا طریقہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آزان دوں کہ پھر فلاں کھا گیا دس پاؤنڈ بیس پاؤنڈ میں کھا گیا خزانہ دھکار بھی نہ لوں یہ دنیا کی خود غرضی ہے اس میں عقل جو ہے وہ عقل وہ کے جس میں کوئی خود غرضی نہ ہو اب اس پہ دو اعتراض کی اعتراض یہ کیے ہم پر کہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے اسی سے آپ کام کرتے ہیں یا نہیں تو آپ گناہ بھی کریں تو آپ کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے آپ اچھا کریں تو بھی کس کا ارادہ خدا کا ارادہ آپ خدا کے ارادے سے انکار نہیں کر سکتے یہ ہم پر اعتراض ہے یہ ہمارے سامنے اوبجیکشن ہے کہ اچھا اور مراہ سب اللہ کی طرف سے ہے گناہ بھی کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سب کیونکہ ارادہ اللہ اس کا جواب اہل بیت نے یہ دیا ہے سنیے گا میرے دوستوں کہ ارادہ محض خدا کا ہے مگر خدا کے ہاں سوائے خیر کے کسی کا ارادہ نہیں اور چونکہ سوائے اطاعت اور خیر اور فرمابرداری اور اوبیڈنس کے سوا پروردگار کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا لہٰذا انسان کو مختار اور فری ایجنٹ رکھا ہے فری ویل کا وہ کرے اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ اوپر سے مجبور کرے دوسرا اعتراض کہ آیا خدا جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گناہ کرے گا جانتا تھا تو اگر نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا علم غلط ہے یہ سوال ہے بھائی وہ ہمارے عمر خیام نے یہ کہا ہے کہ میں پیتا ہوں اس لئے کہ خدا جانتا تھا کہ میں پیتا کیوں گا اور اگر میں نہ پیوں تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا یہ اس نے کہا ہے اس کا بھی جواب سنتے جائیے میرے دوست اس لئے کہ میں نے کہا ہے بعض مرتبہ کہ وہ ہمارے افریقہ میں ہمارے گھروں میں جو کام کرتے تھے خادم لوگ جی سرونٹس ان کو ہم تنخواہ دیتے تھے دو چار دن کے بعد وہ آ کے کہتے تھے پیسے ختم ہو گئے تو ہم کہتے تھے بھائی پیسے کہاں گئے تو بولتے پیا نہ لے ہوا کی لوگ ہو تھوڑا بہت پیتا ہوں میں نے کہا کم بغت پیتا کیوں ہے نیمے جالیوہ نیمے جالیوہ کا مطلب ہے کہ میں یہ تقدیر میں لکھا ہے یہ کیوں کہتے تھے اس لئے کہ وہ اکثر اور بیشتر اہل سنت ہیں اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہی کہو کہ نیمے جالیوہ اس کا مطلب ہی ہے کہ اس نے چاہا کہ میں پیوں لہٰذا میں پیتا ہوں اگر نہ پیوں تو گویا اس کا جاننا غلط ہوگی تو انہوں نے جو سمجھا نہیں وہ کیا ہے وہ ایک باریک سی چیز ہے علم دو قسم ایک علم فاعلی اور ایک علم بالواقع سمجھے گا اس کو بہت ضروری ہے حالانکہ یہ بہت سامنے کی بات ہے مگر جب آرگیومنٹ کرتا ہے انسان تو وہ اپنے آرگیومنٹ کے جوش میں اور اس کے دباؤ میں لوگوں کو مرعوب کرتا ہے لوگ دیفرنشیٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں یہ مجھے مسلیڈ کر رہا بہت دیکھئے ایک کانٹریکٹر جو ہے بلڈنگ بنا رہا ہے اور اپنے علم کو استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک کیلیگرفیسٹ اپنی کیلیگرفی کے علم سے کیلیگرفی لکھ رہا ہے اس کا کہتے ہیں علم فاعلی یعنی علم رکھتا ہے اور اس علم کے ذریعے فعل کرتا ہے ٹھیک ہے مگر ایک ہے علم بالواقعیہ یعنی یہ کہ وہ واقع کو جانتے ہیں کام نہیں کرنا مثلا ڈاکٹر ہے اب ڈاکٹر کیا ہم ہے یہ میں نے کہا بھئی یہ درد کرتا ہے وہ درد کرتا ہے اس نے جناب مجھے ایک مرتبہ دیکھا دیکھ کے اس نے کہا بھئی بیماری آپ کی جان لیوہ بیماری ہے خراب بیماری ہے اب یہ علم کیا کہیے گا یہ علم بالفاعل نہیں ہے یہ علم بالواقع حقیقت کو جانتے ہیں جو علم ہے جو چھپی ہوئی چیز کو کشف کر دے یہاں ڈاکٹر نے تھوڑے مجھے بیمار کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس علم میں اور اس علم میں فرق ہے اب آگے بڑھئے اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضور تین مہینے کے بعد ایک اور بیماری اس سے پیدا ہوگی ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں پھر میں دوا دوں گا تو بال گر جائیں گے مثلا ناخون گر جائیں گے یہ ہوگا اور میں آپ کو چھے مہینے کی مدد دیتا ہوں وسیعت نامہ اپنا لکھ دو یہ ہوتا ہے دنیا میں جی اب ہوا بھی وہی کہ تین مہینے دو مہینے میں اور سائیڈ ایفیکس ہوئے بیماریاں اور بھی اس نے کہا تھا ایکزیکٹلی پیدا ہوئیں سمٹمز ویسے ہی پیدا ہوئے اور میں نے اپنا وسیعت نامہ تیار کیا چھے مہینے نہیں ہو پایا اور میں دنیا سے گیا میرے بچوں نے سنا اب ڈاکٹر کے پر کیس کریں کہ حضور آپ نے مارا ہے آپ کے علم نے مارا ہے تو علم دو قسم کے ہیں بھائیو ایک ہے علم فاعلی اور ایک علم ہے کشف و اغ واقع خداوند عالم کا علم بلکل اسی طرح ہے جیسے انسان کی کھلی ہوئی ہتھیلی چیز اس کے سامنے بلکل کھلی مکشوف ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں سے حاصل کرے یا یہ کہ وہ کرے اور سیکھتا جائے لہٰذا اس کا علم ہمارے افعال اور ہمارے عامال کا کوز نہیں ہے سنیے گا سمجھے گا یہ نہیں ہے کہ اس جو چاہا تو تم نے پیا وہ جانتا تھا کہ تو پیے گا وہ بات اور ہے وہ کشف ہے واقعہ اور حقیقت ہے فاعلی نہیں ہے اب ہم نے جبھی ساری باتیں پیش کی ان کے سامنے تو انہیں کہا یہ سب ٹھیک ہے مگر فرق ہے کہ نہیں ہمارا جواب ایک عجیب و غریب جواب ہم یہ کہتے ہیں بھائیو اور اس کو سنیے گا بہت سمپل جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ اونچائی سے ایک آدمی سیڑی سے اترے اونچائی سے ایک آدمی سیڑی سے اترے اور ایک اونچائی سے آدمی نیچے آکے گرے دو میں کیا فرق ہے وہ جو اترا وہ اپنے ارادے سے اترا وہ جو گرا مجبوراں گرا آپ سمجھ رہے ہیں جناب شراب پی رہے ہیں خدا نا خواستہ جگار کھیل رہے ہیں بد فیلی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اس میں تو اپنا ارادہ ہی ارادہ ہاں یہ بات اور ہے اب جو میں کہتا ہوں جس کو لوگ سمجھتے نہیں جی میں نے اور آپ نے اور آپ نے تینوں نے مل کر بازار میں جا کے خریدہ سعودہ کیا ایک ہی قیمت ایک ہی دام آپ نے کیا کیا کہ اسی دن جو بازار میں قیمت دیکھی اور نفع دیکھا بیچ دیا چار پیسی آپ کو مل گئے میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا میں نے سوچا کہ نہیں سٹور کرے تاکہ بازار کا کچھ اور بازار میں روح آ جائے اور میں نے سٹور کیا اور جناب قیمتیں گٹنے لگیں قیمت جو گٹی تو اب جب میں نے دیکھا کہ اب تو جا رہا ہوں میں تو میں نے بیچ دیا اس وقت جب کیا آپ کو چار پیسے ملے مجھے ایک پیسہ ملیا اب ڈاؤن ون ٹرینڈ ہے مارکٹ کا تیسرے آدم نے کیا کیا کہ یہ تو جا رہا ہے تو اس نے اسی وقت بیچ دیا کہ ایک تو ایک مگر نقصان نہ جائے اور دوسرے دن قیمت نے شوٹ کیا اب وہ حساب کر رہا ہے کہ میں اگر ایک دن تھیر جاتا تو چار پانچ پیسے اور آ جاتے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرے دوستوں یہ ہوتا ہے اب جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے جہاں تک محنت کرنے کا تعلق ہے جہاں تک جہاد کرنے کا تعلق ہے جہاں تک فری ایجنٹ ہے نتیجے میں خدا وند قریب کا حکم ہے اسی کو مشیت کہتے ہیں اسی کو مشیت کہتے ہیں نتیجے میں یہ پورے کاروان حیات میں یہ پوری زندگی میں میں اور آپ جا رہے ہیں ایکوال انوائنمنٹ میں ایکوال سرکمسٹینسز میں کوئی جا کے پچاس پہ گرے گا کوئی ساٹھ پہ گرے گا کسی کا جناسہ اسی پہ اٹھے گا کسی کا جناسہ تعلق ہے میں اور آپ اپنے آپ کو فری ایجنٹ پاتے ہیں جہاں پر وقت آئے گا کہ اب مشیت الہی کام کرے وہاں پر پھر کوئی حکم یہ لوگ سمجھے نہیں ہیں تو اس بنا پر دوستو اسی سے پھر ایک نیا مسئلہ نکلا جس کے لئے وقت نہیں ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے بندوں کو مجبور رکھا وہ امام ابو حنیفہ کا بشہور قصہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ ایک مرتبہ ممبر پر سے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق کو صلوات اللہ وسلم علیکم بہت زبردست عالم مانتا ہوں اس میں شکری اہل بیت سے ہیں مگر ان کی تین باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی میری ایک یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک خدا ہے مگر دکھائی نہیں دے گا تو ایک چیز اگر ہو ایکزسٹنس میں ہو تو اس کا دکھائی دینا ضرور دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ میں جلے گا تو جو چیز آگ سے بنی ہو وہ آگ میں کیسے جلے گی تیسرے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان فائل مختار یعنی فری ویل رکھتا ہے تو یہ میں مانتا نہیں بلکہ ویل وہی ہے جو اللہ کا ہے بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ بحلول جو وہاں کھڑا تھا جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں اس نے اٹھایا ایک مطلب مٹی کا ڈھیلا اور دور سے جو مارا تو امام کوئی لگا یہاں پہ ابو حنیفہ کو اب لوگوں نے پکڑا اس کو گرفتار کیا ہائے ہائے کیا ہوگا دیکھا تو دیوانے نہیں مارا اب جب دیوانہ مارتا تو کیا کر دیوانے اور بچے کو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے مگر پکڑ کے لائے ابو حنیفہ جانتے تھے کہ یہ دیوانے نہیں ہیں یہ دنیا کو دیوانہ بنائے ہیں اسے ہیں یہ خود دیوانے نہیں ہیں مگر ان کا ایک ظاہر یہی تھا کہ اپنے آپ کو دیوانہ پیش کر تو اب حنیفہ نے کہا بحلول یہ کیا کیا تو اس نے جواب یہ کہا کہ کیا ہوا کہا چوٹ لگی مجھے کہا لگی دکھ ہوا کہا ہاں تو دکھ کہا ہے کہا رہے کوئی بات ہے دکھ ہے مگر دکھائی دے ایک چیز نہیں ہے تو کہا تم مانتے ہو کوئی چیز existence میں ہو اور دکھائی نہ دے مانتے ہو کیونکہ دکھائی نہیں دیتا مگر دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں چوٹ کیسے لگی تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور یہ ڈھیلا بھی میں مٹی کا مارا ہے تو مٹی سے مٹی کو لگنا نہیں چاہیے اس لئے کہ آگ میں آگ کو جلنا نہیں چاہیے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے مارا ہی نہیں خدا نے مارا اس لئے کہ تم یہ کہتا ہے کہ میں بندہ مجبور ہوں امام جعفر صادق کہتے بندہ مختار اور اپنی فعل سے تو اگر تو کہتا ہے میں بندہ مجبور ہوں تو یہ ڈھیلا خدا نے مارا میں نہیں مارا یہ امام علیہ السلام کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کیا ہے اور دوسرے سارے اعتراضات کے جواب کیا ہے وہ پھر اشاء اللہ کبھی جب موقع ملے گا تو کہیں ایک بات سن لیجیے گا اور وہ یہ ہے کہ اس کو انکراج کیوں کیا گیا اس فکر کو اس نہج کو اے تھنکنگ سسٹم کو کیوں انکراج کیا گیا اس لیے کہ بنو عمیہ اور بنو عباس کے ظالموں کو موقع دیا جائے کہ جتا ظلم کرے اور دنیا کو سمجھایا جائے کہ بنو عمیہ نے جو ظلم کیا وہ خدا چاہتا تھا اس لیے ہوا بنو عباس نے اگر مارا ہے تو وہ حکم خدا ہے اور اس طرح سے کہیں لن یسیب اللہ لن یسیب علی اللہ ما کتب اللہ علی وہ کوئی چیز ہم کے مسئیبہ کے طور پر آتی نہیں اللہ کہ خدا نے لکھا تو امام حسین کو اگر شہید کیا تو یزید نے کیا مگر خدا نے چاہا کیا یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ بنو عباس اور بنو عمیہ کے درباریوں نے چاہا اور ان کے درباری مولوی اور علماء نے چاہا کہ مسلمان اپنے ظالم راجاؤں اور ظالم حاکموں کے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں اس لئے کہ حکم یہ ہے کہ خدا نے کروایا کتنا بڑا اس کا انفلونس ہوا ہے یہ ایک چپٹر الگ ہے مگر آپ دیکھئے کہ یزید کے دربار پہلے عبداللہ ابن زیاد عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب علیہ حسلام کھڑی ہیں اور بیبیاں بھی ہیں رسن بستہ یہ پہلا دربار ہے اور اس دربار میں ابن زیاد کا خطبہ سنی کہتا ہے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو زلیل کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ thinking وہی ہے اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں زلیل کیا یعنی یہ action جو ہوا ہے یہ خدا کا ہے میرا تھوڑی ہے اور بالکل بے آئین ہی وہی بات وہی بات یزید نے بھی کہی کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے طاقت دی اور غلبہ دیا اور تمہیں زلیل کیا اور تمہارے سر آج میرے سامنے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ خدا نے کیا جو کچھ چاہا اللہ نے وہ ہوا جس کے جواب میں جناب زینم نے کہا اے میرے نانا کے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد کیا یہ عدل ہے یہ لفظ عدل استعمال کر کے جناب زینم نے بہت بڑے چپٹر کو اس خطبے میں کھول دیا کہ کیا یہ عدل ہے یہ نیائی ہے یہ انصاف ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ کوفہ اور شام کے دربار میں ہوں اور تیری گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے قلعے میں بیٹھے پردے کے پیچھے ہوں یہ پاقے کربلا میں جناب زینم کا ایک عجیب و غریب کونٹریبیوشن ہے ایک خطبے کا ایک لفظ جو ہے وہ سوچنے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر علم کے دروازے ہیں اس کے اندر ہسٹری ہے کیوں نہ ہو امام زینم اللہ عبدیل علیہ نے کہا تھا ابن رسول اللہ آپ کربلا کے واقعے کے بعد اتنا روتے ہیں کیوں روتے ہیں کیا شہادت آپ کی مراث نہیں ہے آپ کے بابا بھی شہید آپ کے دادا بھی شہید آپ کے چچا بھی شہید یہ تو آپ کی مراث چیز آپ نے پوچھنے والے تو بھی ہماری مراث ہے کیا یہ بھی ہماری مراث ہے کہ ماں بہنوں کو میں اپنے ساتھ بے پردہ دیکھوں اس کے بعد جو فرمایا ہے اس طرح سے مجھے کشا کشا لے گئے ہیں بازار کوفہ شام جیسے غلاموں کو لیا جائے جن کا کوئی مدد گار مجلس ان کو ثواب عطا فرما ان کی مغفرت فرما ان رجات کو بلاند فرما بیمار وکشفائی عجل سیہتی کاملتا فرما رحم اللہ من خر الفاتحہ